اہل سنت سے پہلے پولیس اسٹیشنوں میں پہنچی جیسا کہ ایک بڑا واقعہ اسلام آباد کا ہے جہاں پر علامہ عارف وادی صاحب جو ہیں وہ اہل سنت سے پہلے اس شخص کے خلاف افعیار کے لیے پہنچے جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تھی انشاءاللہ اس جمعت المبارک کو کل پورے ملک کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں گے اور اسی طرح اگلے جمعہ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور کربلا کو بیان کیا جائے گا اور یہ جو صرف دس دن نہیں سیدنا امام حسین ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے مشہ لے راہ ہیں وہ صرف مسلمانوں کے نہیں دنیا انسانیت میں ہر امن پسند کے لیے رہبر اور اہنماں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیدنا امام حسین سے محبت نہیں رکھتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں رکھتے ہمارا موقع بڑا واضح ہے اس لیے ہم تمام مقاتب فکر کے علماء و مشایخ اپیل کرتے ہیں ہم نے شوبہ پنجاب میں لاہور میں متحدہ علماء بورڈ کے دفتر میں ایک رابطہ سینٹر قائم کیا ہے اسی طرح اسلام آباد میں ایک رابطہ سینٹر قائم کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا دفتر اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ جو ہماری امن کمیٹیاں ہیں خواہ وہ زلی ہیں ڈویزنل ہیں سٹی کی ہیں وہ ساری اس کے اوپر کام کر رہی ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ محرم اس لیے بھی حساس ہے کہ ہمارا دشمن اس وقت جو ایک سیاسی میدان میں ایک غیر یقینی کیفیت کہہ لیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا لہٰذا ہمیں پہلے سے زیادہ جانت کے رہنا ہے اور میں تو بار بار ارز کر رہا ہوں کہ جس طرح علماء نے تمام مقاتب فکر کے علماء نے پیغام پاکستان دیا ہے ہماری سیاسی قیادت سے درخواست ہے کہ وہ بھی ایک سٹیج پر بیٹھے اور معیشت جو اس وقت سب سے زیادہ خطرات آپ کی معیشت کو ہیں اقتصادی صورتحال معاشرتی صورتحال اور بڑھتا ہوا تشدد اور انتہا پسندی کے جو ہماری سیاسی قیادت معیشت معاشرت دین داخلہ وقارجہ پالیسی پہ پچیس سال کی ایک پالیسی بنائے اور ایک مساق پاکستان کیا جائے ہمیں امید ہے کہ اب پنجاب میں چودری پروید علی صاحب وزیر علیہ بنے ہیں چودری فیملی جو ہے برادران ان کا ہمیشہ ماتو مفاہمت اور محبت رہا ہے وہ آگے بڑھیں گے اور اس مساق پاکستان کے لیے کوشش کریں گے کہ ساری جماعتیں مل بیٹھے پاکستان کے لیے مل بیٹھے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی کسی نے کرپشن کی ہے یا اس کے اوپر کوئی الزام ہے تو وہ الزام سے بری ہو جائے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے سارے مل بیٹھے ہم علماء نے پیغام پاکستان کر کے یہ بات بتا دی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاسی اکابلین بھی آپس میں بیٹھ کر معاملات کو تیہ کریں تاکہ ملک میں امن استحکام اور استقرار آئے آج جو ڈالر کی کیفیت ہے سب کے سامنے ہے آپ فیصلہ بات کے اکثر تاجر بزنس مین نظرات جو ہیں وہ جب رابطہ کرتے ہیں یا ملاقات کرتے ہیں وہ بیچارے پریشان اپنی پریشانی حال کو بیان کرتے ہیں تو میری یہی سب سے درخواست ہے سب سے گزارش ہے کہ ایک تو امن و امان کی صورتحال ہے انشاءاللہ تمام مقاتب فکر کے علماء مشایق جو ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے اور ایک ہمارے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس میں ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں اور وہ ہماری درخواست سب سے ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ایک ایسی فضاء قائم کی جائے جس سے ملک کے اندر جو ہے استحکام آئے اور ملک کے اندر بہتری آئے اور یہ اپیر ہم کرتے رہیں گے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں استحکام پاکستان ہے تو ہم سب بھی مستقم ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اور انشاءاللہ یہ کبھی صورتحال نہیں آئے گی میرے اللہ کے فضل و کرم سے انسان مایوس ہو سکتا ہے لیکن اللہ کریم کرم کرنے والا ہے اور اسی لئے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ پاکستان نہ کبھی سری لنکا والی صورتحال میں جائے گا اور نہ کسی اور ابتری کی صورتحال میں جائے گا ہم نے ایک بہت بڑی جنگ جیتی ہے وہ دہشتگردی اور انتہا پسندی کی جنگ تھی جس میں پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے مل کر اس جنگ کو جیتا ہے انشاءاللہ یہ جو معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے یہ بھی اگر ہم سب مل بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی بہتر ہو جائے گی کوئی آپ ادرات سوال کرنا چاہیں تو ہرشتا ہے